نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ برسات کے دنوں میں جب پانی گندہ ہو جاتا ہے تو اس سمیں مچھلی کا شکار کیسے کریں اور اس سمیں پر کون سا چارہ یوز کریں کہ جس سے ہم مچھلی کا شکار آسانی سے کر سکیں تو دوستو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کریں لاشٹ تک دیکھیں تب ہی آپ مچھلی کا شکار آسانی سے کر پائیں گے تو دوستو برسات کے دنوں میں پانی گندہ ہو جاتا ہے تو مچھلی پانی کے تین لیئر ہوتے ہیں ایک اوپر کا لیئر ایک سب سے نیچے اور ایک بیچ والا لیئر تو دوستو مچھلی اس ٹائم پر بیچ کے لیئر میں چلا جاتا ہے تو آپ کو ہک اپنا وہیں پر ڈالنا ہے بیچ کے لیئر میں ہک کیسے ڈالیں دوستو آپ کو فلوڈر آپ کا یہاں ہونا چاہیے دوستو اس سے ڈیڑھ یا دو فٹ نیچے آپ کا ہک ہونا چاہیے دوستو بینہ فلوڈر کے آپ کو گندے پانی میں ہک نہیں ڈالنا ہے دوستو آپ فلوڈر پہ ہی مچھلی پکڑ پائیں گے دوستو گندے پانی میں کیونکہ مچھلی بیچ کے لیول میں ہوتا ہے اس ٹائم پہ گندے پانی میں نیچے آپ کو مچھلی نہیں ملے گا دوستو بیچ کے لیول میں آپ کو مچھلی ملے گا وہیں اپنا ہک آپ کو ڈالنا ہے دوستو اور دھیان رکھ کے دوستوں جہاں پر بہتا ہوا پانی ہو وہاں پر آپ کو ہک نہیں ڈالنا ہے گندے پانی میں دوستوں آپ کو وہاں پر ہک ڈالنا ہے دوستوں جہاں پر پانی تھما ہوا ہو اور ہو سکے تو اس پانی میں کہیں سے کھیتوں سے کلین پانی گر رہا ہو دوستوں آپ کو وہاں پر اپنا ہک ڈالنا ہے یا پھر دوستوں آپ کو جہاں پر پانی تھما ہوا ہے دوستوں وہاں پر آپ اپنا ہک ڈالیں اگر دوستو آپ بہتے ہوئے پانی میں شکار کرنا چاہتے ہیں تو اپنا حق وہاں ڈالیں دوستو جہاں پانی دھیمی گتی سے بہ رہا ہو یا پھر پانی میں دوستو پتھر پڑے ہوں دوستو وہاں پر آپ کو بام مچھلی آسانی سے مل جائے گی اب بام مچھلی کا بھی شکار وہاں سے کر سکتے ہیں دوستو رہی بات دوستو چارے کی ہمیں کون سا چارہ یوز کرنا ہے دوستو ہمیں برسات کے دنوں میں کینچوا یوز کرنا چاہیے دوستو کیونکہ اس سمعے پر سبھی مچھلی اس چارے کو کھاتی ہے دوستو چاہے وہ کارف فیس ہو چاہے وہ کیٹ فیس ہو سبھی طرح کی مچھلی اس چارے کو کھاتی ہے دوستو کیونکہ برسات کے دنوں میں دوستو یہی چارہ آویلبل ہوتا ہے مچھلی کو اس لیے وہ سبھی مچھلیاں اسی چارے کو کھاتی ہیں طلاب کی جو پالن کی مچھلی ہے دوستو وہ اس چارے کو نہیں کھائے گی جو باہر ریور ڈیم سب طرح کی مشلیش چارے کو کھائے گی